ایک ہی کوئسن کیا بھی کہ لیلت نے یہ بھائی نے فرمایا کسی نے کہ حرام ہڈی کے اوپر کوئی جادو ٹونا کروایا اور لوگوں کو پتا چل گیا کوئی رشتہ دار یا دوست ہے تو اب اس سے تعلق رکھنا کیسا ہے دیکھیں جو اعلانیہ طور پر جادو ٹونا وغیرہ کر رہا ہو جب تک یہ اس سے اعلانیہ طور پر یعنی سب کے سامنے توبہ کر کے اور اپنی حالت کو درست نہ کر لے اس سے سوشل بیک آٹ قائم رکھنا لازم ہوگا یعنی پہلے تو اعلانیہ توبہ کرے کہ میں آہندہ یہ جادو ٹونا نہیں کروں گا اور پھر کم از کم پانچ چھ مہینے سال تک آپ دیکھیں اس کے حالت ٹھیک ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ابھی آپ کے سامنے توبہ کی کل پھر وہ کسی جادو کر کے سامنے جا کر بیٹھا ہو اتنی جلدی اعتماد نہیں کیا جاتا ہے اس سے لوگوں پر کیونکہ جادو ٹونا یاد رکھیں جو کروایا جاتا ہے یہ کفر ہے کیونکہ اس میں کلمات کفر و شرک لازم ہیں اس میں گندگیوں میں جادو گر انوالف ہوتا ہے تب کہیں جا کے گندے شیعتین اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں اور پھر خراب کام ہوتے ہیں تو لہٰذا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو یوں نہیں کہ فورا ہم توبہ اس کی مان لیں ٹھیک ہے توبہ کی اللہ تعالیٰ اگر یہ ہوتکتا ہے ابھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دے لیکن جو مسلمانوں پر واجب ہے وہ یہ کہ اس میں اصلاح کے آثار دیکھیں اور اس کے لئے تقریباً ایک سال تک انتظار کرنا چاہیے بس رسمی طور پر ہائے ہولو کریں اپنی خوشی غمی میں اس کو نہ بلائیں نہ اس کے ادھر جائیں تاکہ اس کو ایک سال میں اچھی طرح احساس ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا اس کے بعد پھر آپ بلکل جب وہ دیکھیں کہ ہاں اصلاح کے اثار بلکل کامل ہو چکے ہیں اور وہ ایسے کسی غلط قسم کی ایکٹیوٹیز میں دوبارہ انوالو نہیں ہوا تو پھر آپ بلکل اس کے ساتھ میل جو رکھ سکتے ہیں